اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین میں ہوں راشد خٹک اور آج ہم آئے ہیں یہاں موجود ہیں ملک اشرف صاحب کے ڈیرے پہ جو کہ صاحب کا جنرل کانسلر کے امیدوار تھے تو آج ہم ملک اشرف صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب سے ادم اعتماد وزیراعظم عمران خان پہ آیا ہے تو ملک اشرف صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان نظر آتے ہیں اور سننے میں آیا کہ وہ گھر سے باہر نہیں آتے تو ہم آج خود ملک اشرف صاحب کے ڈیرے پہ آئے ہیں اور ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آیا یہ کیا مازہ ہے اور کس بات کی وجہ سے آپ احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں اور کس بات کی وجہ سے آپ باہر نہیں آتے اور کیوں آپ کا دل میں کیا ہے جو ہمارے چینل کی ذریعے عوام تک آپ بات پہنچائے تو اس طرف سے ہم ملک اشرف صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم ملک اشرف صاحب سے بھی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ لوگوں کا آپ کے پوری ٹیم کا اور عاشد خان صاحب خصوصاً آپ کا اور آپ کے پی کے نیوز چینل کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ملک اشرف آج کل نکلتا نہیں ہے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں راشد صاحب آپ خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حالات میں گھر سے نکلنا میں گوارہ نہیں سمجھتا کیونکہ کس قانون ہمیں یہ بھی تسلیح نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کس قسم کی لاہ ہے کس قسم کا قانون ہے کس قسم کا جمہوریت ہے میں اس کے انتظار میں ہوں کہ میں اپنے آپ کو سٹسفائیڈ کروں کہ میں کس ملک میں کس جمہوری پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میں اب کس پرانے پاکستان میں ہوں یا نئے پاکستان میں ہوں ان لوگوں کا نعرہ ہے کہ ابھی ہم پرانے پاکستان میں داخل ہو گئے لوگ آگے جا رہے ہیں فارورٹ جا رہے ہیں اور ہم بیکوٹ پہ جا رہے ہیں مجھے بلاول صاحب کی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور اس وجہ سے میں معذرت کے ساتھ صدمے میں ہوں اور بڑا پریشان ہوں کہ یہ جو ہمارے لیڈر صاحب ہیں بلاول زرداری صاحب بلاول بھٹو تو ویسے وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس کو ساتھ لگتا ہے بلاول زرداری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کبھی کہتا ہے کہ چینی اکتا ہے کبھی کہتا ہے کہ بارش آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے مجھے میں اس پہ صرف سرچ کر رہا ہوں آج کل میں اس صدمے میں ہوں روزے ہیں اس لیے باہر نہیں نکلتا اور سرچ کر رہا ہوں کہ میں کسی نتیجے پہ پہنچوں کہ یہ جو ہمارے بہت ہی یہ بڑے ایک تو سیاست دان ہوتے ہیں سیاست دان تو اس کو میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ابھی بچا ہے اور دوسری بات سیاست دان سائنس دان جس کو کہتا ہے کہ اس کی یہ سائنس پہ میں سرچ کر رہا ہوں جب کسی نتیجے پہ میں پہنچوں گا پھر میں آپ کو دوبارہ بولاؤں گا اور آپ کی خدمت حاصل کروں گا اس پہ میں دوبارہ کمٹ دوں گا کہ ابھی تک میں اس کی اس نتیجے پہ نہیں پہنچا اچھا ملک صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ جس طرح کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ رات بارہ بجے عدالتیں کولی گئی ہیں اور رات بارہ بجے یہ فیصلے آئے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنے اظہارے خیال کریں رشد خان صاحب یہ ہے کہ یہ ہمارا معزز دیکھو پورا آپ کا ایک ملک تین ستونوں پہ قائم ہوتا ہے ایک آپ کا اس میں سپریم ہے ایک آپ کا اس میں آرمی جس کو ہم کہتے ہیں ملیٹری ایک آپ کا اس میں جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ یہ تین ستون ہیں بہت اہم میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑی مودبانہ الفاظ میں کہ چیف جسٹس آف آپ سے گزارش ہے میری پرسنل یہ گزارش ہے ایک پاکستانی سیٹیزن کے ناتے کہ مارڈل ٹاؤن سانیہ لاہور کا جو ہے اس بھی بھی اگر اتوار والے دن عدالت لگائی جائے اور اس کا بھی فیصلہ سنایا جائے اور غریب کی شنوائی بھی اسی عدالت میں رات کو بارہ بجے تک اس کو سنا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انصاف کے تقاضی پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ایسا ہو سکے ممکن ہو تو ایسا ہو تو پھر ہم کہہ سکیں گے بڑے فخر سے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جی رہی ہیں اچھا ایک اور سوال یہ ہے کہ وزارت عظمہ کے لئے جو ہمارا نام آیا ہوا ہے وزارت پہ بھی بیٹا ہوا ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے چونکہ ان کے ایٹی فور سیٹے ہیں ایم این اے کے ممبر آف نیشنل اسم لیگ کے اور ایک طرف پی ایم عمران خان صاحب جو آدم اعتماد ہوا ہے ان کے ون ففٹی فائف ہیں کیا جمہوریہ میں یہ صحیح ہے کہ ون ففٹی فائف والے سیٹوں والے کو پی ایم سیٹ سے اتارا جائے اور ایٹی فور والے کو بٹھایا جائے دیکھیں رشتہ خان صاحب آپ نے بڑا اچھا ایمپورٹیٹ سوال کیا ہے دیکھو جمہوریہ تو اس کو آپ کہنی سکتے ایک ون ففٹی فائف سیٹ جو ایم اے الیکٹ ہوئی ہے لوگوں نے اس کو منڈیٹ دیا ہے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے نیشنل اسمبلی میں ان کو پہنچایا لوگوں نے پہنچایا ووٹ کی طاقت سے پہنچایا گیا لاکھوں لوگ ہیں ان کی پیچھے لاکھوں لوگوں نے ووٹ کاسٹ کی ہیں تب آئے ہیں ویسے کوئی نہیں آ سکتا اور آپ نے دوسری بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پالٹی ہے اس کے غالباً ایٹی فائف ہیں ایٹی فور تو یہ آپ خود معاظنہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایٹی فور سیٹوں والا بندہ آ کے اور اپنے ساتھ جتنی بھی چور کرپٹ ماضی کے ان کو اکٹا کر کے ایک مخلص انسان جو پاکستان کیلئے کچھ کرنا چاہتا تھا شروع سے بھی ابھی بھی اور اس نے یہ سٹرگل کی بائیس سال اس نے پہلے سٹرگل کی ابھی اس نے تین سال کچھ عرصہ وزارت عظمہ پہ براجمان رہا میں یہ سمجھتا ہوں رشد خان صاحب کہ میرے ہاں جہاں تک میری نالج میں ہے یا جہاں تک میں سیاست میں انوال ہوں یا میں انٹرسٹ رکھتا ہوں ایسا بندہ ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا عمران خان کی شکل میں پرسو میں ایک نیوز پہ دیکھ رہا تھا ایک بابا تھا اس نے ایک پوسٹ لگایا تھا بینر پہ کہ میں نے بٹو کو کویا تھا اپنے بچوں نواسوں کو نصیحت کی کہ بچوں آپ لوگ عمران خان کو نہ کونا میری بھی وہی نصیحت ہے کہ ہم اس کو کو دیں گے لیکن ہم بچوں کو یہ نصیحت چوڑیں گے اگر ہم زندہ رہے کہ بچے یہ غلطی دوبارہ نہ کریں کہ ہم عمران خان کو کو دیں اچھا ایک سوال اور بھی ہے کہ کے پی حکومت میں جو وزیر اعلیٰ ہے ہمارا پی ٹی آئی کا محمود خان صاحب اس کے خلاف بھی عدم اطماع جمع کیا گیا تھا سیم ریزلٹ وہاں پہ ہونا چاہیی تھا جس طرح مطلب کہ خان صاحب کے بعد آیا لیکن وہاں یہ ہوا ہے کہ وہاں ٹوٹل جو ووڈ تھے ایٹی فور پی ٹی آئی کے کاسٹوں میں محمود خان کے حق میں صرف تین ووڈ اس کے مخالف گئیں یہ کیا چکر ہے وہاں تو ان کے اتحادی بھی زیادہ ہے ان کے اپنے ووڈ بھی زیادہ ہے وہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اپنے بندی میں محمود خان کی طرف آئیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بڑے مزے کا سوال کیا آپ میرے موز سے آپ خام خام گروانا چاہتے ہیں تو خیر آپ نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پٹان ہے میں سلوٹ کرتا ہوں وہاں مکس اچار نہیں ہے مکس مربع نہیں تھا یہاں پہ مکس مربع ہے اور مکس اچار ہے جس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے اور ان کو اس چیز سے سمجھنا چاہیے دیکھو یہ دو دن کی یہ پی ایم بنا ہوا ہے شباز شریف صاحب اس کو مبارک ہو ہم مبارک بات دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھو پی ایم یا سی ایم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دل سے تقسیم کریں میں یہ گرنٹی سے کہنا چاہتا ہوں اور یہ میری ضمیر اور ایمان کا دل کی آواز ہے میری کہ اگر آپ سو بندوں سے پوچھیں گے ان میں سے اٹھانوے جو ہیں جو مخلص ہوں گے اپنے ملک پاکستان کے ساتھ ریاست پاکستان کے ساتھ وہ اس کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کہہ سکتے اور نہ کہیں گے جو توڑا سا بھی اس ملک کو وہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ محب وطن ہیں اور وہ پیار رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں وہ ان پارٹیوں کو نہ سپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ان کی حمایت میں انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے عمران خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ اور میجارٹی کے ساتھ آئیں گے اور دو تہائی اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے اور میں بزاتے خود آپ کو پتہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ آخری سانس تک رہوں گا اور انشاءاللہ والعزیز یہ نہیں ہے کہ مجھے کانسلر کی یا چیئرمین کی سیٹ ملے یا نہ ملے لیکن میں 96 جب میں سٹوڈنٹ تھا میں وہاں سے عمران خان ہمارے زلہ کرک میں آئے تھے مجھے وہ یاد ہے میں اس کے جلسے میں گیا تھا وہاں سے ہمیں ایک شعور ملا انشاءاللہ ہم سپورٹ کریں گے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہماری سپورٹ بھی ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہر قدم پہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے رہیں گے آجا یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایمپورٹڈ حکومت نامنظور اس کے برے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے لوگ تو اس کو ایمپورٹڈ بھی کہتے ہیں میں تو اس کو حکومت کہتا بھی نہیں ہوں ایمپورٹڈ تو بڑی بڑی لوگ بڑی بات دے رہے ہیں اس کو بڑی مطلب کہ یہ داد بڑی بات ہے کہ امپورٹڈ ہے کیونکہ پاکستان میں امپورٹڈ چیزوں کی بڑی قدر ہے لیکن میں تو وہ درجہ بھی ان کو نہیں دینا چاہتے ہیں جی ملک صاحب سے ہمارا ایک سوال ہی بھی ہے کہ جس طرح کہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو عالمی سازش کے تحت یہاں سے اپنے وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا ہے اس کے بارے میں ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں رشد خان صاحب بات یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا بارت یہ ہمارا ازلی دشمن جس کو کہتے ہیں ان سے ہم توقع نہیں رکھ سکتے کبھی بھی کہ یہ پاکستان کے حامی ہوں گے یہ بیسے تو کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ اگر کوئی اعتبار کر بھی لیتا ہے تو یہ ہماری بیوقوفی ہے میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں میں انا چیز ہوں اس چیز میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر ان پہ اعتبار ہم کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہونی چاہیے تعلقات برابری کے سطح پہ امران خان کا گناہ یہ تھا کہ اس نے افسلوٹلی ناٹ کہا تو اس کی سزا اس کو ملی اور بدقسمتی سے ہمارے جو یہاں ایمینے صاحبان ہیں وہ بیس بائیس پچیس کروڑ جس طرح سننے میں آتا ہے اور ہے بھی کہ یہ بیکتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے آیا ہوا ہے جب یہ فوزیشن میں کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹیڈ ہو گئے جب یہ ابھی مجھے یہ سمجھنے آ رہی کہ یہ کس طرح الیکٹ ہو کے آ گئے سارے اکٹے ہو کے یہ کہاں سے الیکٹ ہو کے آ گئے کسی نے منڈیٹ دیا منڈیٹ تو امران خان صاحب کو ملا تھا تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ بیک جاتے ہیں تو اس پہ میں مزید کچھ نہیں کہنا چارہ کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے یہ بہت دکھ بری دستان ہے اچھا عوام کے دلوں میں جس طرح امران خان بسا ہوا ہے جس طرح آپ خود اتجاجی کاٹ کر رہے ہیں گھر میں بیٹے ہوئے ہیں گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جتنا پوری پاکستان میں عوام کا امران خان کے ساتھ جس طرح ہمدردی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آج چونکہ جو جلسہ بھی ہے پشاور میں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ہمدردی تو اگر بندہ اپنے گریبان میں سوچے اپنے ضمیر سے پوچھے اپنے دل سے پوچھے تو آپ کا دماغ اور آپ کا دل آپ کو ایک آواز ضرور دے گی دو راستے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے غلط راستہ آپ کا دل اور دماغ آپ کو دونوں راستے دکھا دیتی ہے یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا دل یہ آواز دیتا ہے کہ آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں لیکن یہ غلط ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کہ عوام پہلی بھی امران خان صاحب کے ساتھ تھی اور اب تو انشاءاللہ اب تو یہ سمجھیں کہ بالکل وہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شہر یا یہاں پہ یاد آ گیا میں ان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ پوچھ میری صبر کی وہ ست کہاں تک ہے نہ پوچھ میری صبر کی وہ ست کہاں تک ہے ستا کے دیکھ ظالم میں دیکھتا ہوں تیری طاقت کہاں تک ہے